جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسرہ اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تھے دوستوں کو کہنا تھا جنہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ عامر مطین صاحب میرے ساتھ ایز یوزیول مجود ہیں عامر صاحب یہ پھر آپ کو پتہ ہے ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی جہاں ڈیویلمنٹ سے ان کو ان کو فوکس کیا جا لیکن کیا کرے ہیں کہ انٹرنیشنل آفیئرز پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے بہت سارے اپنے ریالائنمنٹ کر رہے ہیں بہت سارے ایشیوز آ رہے ہیں ابھی ہم نے کریسز دیکھا سعودی اریا کے ساتھ دیکھا ابھی تک اس کے اندر کے کچھ چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں کہ کیسے ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پلس ایک نیا ایک ایک یہاں پہ ایشیوز امرج کر رہے ہیں کہ پہلے آنے والے دنوں میں بھولنا جو اپنے یہ ان کو ویورز کو ہم ابھی سے بتا دیں کہ یہ بہت بڑی ایک ایمپورٹن والا لڑائی ہونے جاری ہے الیکشن کی اس میں امریکہ میں کہ وہاں پہ ٹرام صاحب ہے جو بائیڈن ہے اس پہ میں نے کسی وقت کہ آپ نے بڑا سا گزارا ہے ریپورٹنگ کی ہے امریکہ سے اس پہ بھی ہم نے شروع کرنے کوئی سریز کی طرف ہم نے آنے وہ بعد میں بات کریں گے اور اور ساتھ میں یہ دیکھا ہے کہ چائنہ جو ہے اس وقت ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شامد کرشی صاحب وہ چائنہ گئے ہوئے ہیں بلکہ چائنہ گئے تھے اور اور جو وہاں ایجنڈا لے کے گئے چیزیں لے کے گئیں اس سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے ایک ایمپریشن ہے پلیز نا کریکٹ می فیر رہا ہوں کہ پاکستان نے شاید عرب ورڈ سے ہاتھ شاید اپنے یا تلقات کسی ہے ڈلیٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن بڑی حد تک پاکستان نے اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کر لیا ہے کہ عرب ورڈ جو ہے کیونکہ سعودیز وہ جن کو جی سیون جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنشیپ جو ہیں شاید وہ نہ رہے ہیں جو پہلے ہیں ہم ایک نئے بلک کی طرف جا رہے ہیں سپیشلی ہم فوری طور پر چائنہ کی طرف جو گئے ہیں چائنہ کے ساتھ تلقات ہم بہتر بنا رہے ہیں نئے بلک کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ درہ تینوں چیزیں یہ اکٹھی ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے عرب ورڈ سے ہم نے ہاتھ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے کہ بس کافی ہوگی ہم ہم نئی چیزوں کی طرف جائیں گے یہ یہ تینوں ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں آہ پہلی بات یہ ہے کہ یو اے ای کا جو ہے یہ کیونکہ بہت بڑا اس پوری ایک کوارٹر افرس انشٹی میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ مصر اور اردن کے بعد جو ہے یو اے ای نے جو تعلقات بحال کی ہیں وہ اس سے پوری عرب ورلڈ خطہ میڈلیسٹ اور سوٹ ایشیا تک ٹریمرز اس کے ہر جگہ گئے ہیں پورا خطہ ہل کے رہ گیا ہے تو بہت بڑا ایوینٹ ہے اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو تمام عرب مونارکیز خاص طور پہ ہیں وہ جو عرب سٹریٹ ہے نا وہاں جو عام آدمی کے اس سے تھوڑا سا خوف زدہ رہتا ہے یہ ایک وہاں پہ ایشو ہے یہ تھوڑا سا کر گیا ہے بیک فائر یو اے کو دو اشورنسز انہوں نے بتائی تھی کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ ویسٹ بینک کے اندر وہ جو این ایکس کر رہے تھے زمینے تو ایک تو وہ روک لیا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا جی ہمیں دفاعی امور کے لیے امریکہ جو ہے ایف تھرٹی فائیو جو ہے نا جہاز اور باقی چیزیں وہ دے گا دونوں پہ اسرائیل بھی بیک آؤٹ کر گیا اور امریکہ بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ آ گیا ہے کہ نہیں جناب ہم ڈوک نہیں رہے ہم صرف سسپینڈ کر رہے ہیں حالانکہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اتنی بڑا ایونٹ نہیں تھا وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے شاید مطلب وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ماننے وہ کہہ رہے ہیں سسپینڈ کر رہے ہیں دوسرا اسرائیل نے ابجیکشن کر دی ہے کہ جناب نہیں ابھی بھی ہمیں اعتراض ہے کہ ایف تھرٹی فائیو جو ہے نا وہ ابھی ایرب کنٹریز کو دینے پہ ہمیں بہت سخت اعتراض ہے تو وہ بھی اپنی جگہ آ گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب کیونکہ سعودی ریبیا بھی بیک آؤٹ کر گیا پاکستان نے بڑی سٹرانگ پوزیشن لے لی کہ جب تک آمن نہیں ہوتا تو ہم جب تک جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے تو یہ جو امید کی رہی تھی کہ ایک دام نائن پنس کی طرح یہ باقی سارے بھی مسلمان میں مالک ایکسپٹ کرنا چورو کر دیں گے وہ روکیا اور سڑکوں کے اوپر ارب فیلنگ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اور جس طرح کہ اب ہمارے ہم پہلے ہی سعودی ریبیا سے اپنے معاملہ ٹھیک کر رہے تھے کہ تھوڑی سی جو دراد آئی بھی تھی اور کل آپ نے ٹھیک ہو گئی ہے ویسے کل آپ نے دیکھا کہ کل سعودی ریبیا کے صفیر جو ہیں وہ شبلی فراد صاحب سے ملے ہیں ان کو ایک تو میڈیا پہ ان کے ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یہاں پاکستان میں ازاد میڈیا ہے پھر ان کو اطراز یہ ہے کہ جو اینکر یا جو صحافی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے جب وہ حرزہ سرائی کرتے ہیں سعودی ریبیا کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ یہ گورمنٹ کروا رہی ہے تو اور آج کی کوئی سعودی ریبیا کو بیڈ پریس پاکستان میں ملا نہیں ہے اور نہ لوگوں نے لوگوں کے ایک اپنے افیلیشن ہے ایک مذہبی سون کے لیے نئی چیز ہوگی کہ یہ ابھی آج کل زیادہ حساس ہوئے ہیں کیونکہ ان کی سیچویشن سعودی ریبیا کے اندر کافی پرکیریس ہے وہاں بھی ان کی ہمارے ہمیں جو ہے نا ہم کیونکہ سعودی ریبیا ہیں تو اسلامی ورلڈ کی لیڈرشپ کی بات جو ہے نا وہ آپ جب کہتے ہیں کہ اردگان صاحب اسلامی امہ کے یا مہاتیر کو بہت زیادہ آپ اوپر اٹھاتے ہیں عمران خان صاحب ان سے بڑے انسپائر ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عرب سعودی ریبیا ہمیشہ اپنے آپ کو ہرمین شرفین کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی امہ کی لیڈرشپ کا ان کا ایک ان کا ان کا حق ہے شاید تو ان کو پاکستان سے پھر وہ گلہ ہوتا ہے کہ آپ سے تو یہ امید نہ تھی اس ٹائپ کی باتیں تھیں تھوڑی سی سنا ہے کہ بہتر ہوئی ہیں معاملات کے ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے سعودی ریبیا کے جو فجی یہاں ٹریننگ کے لیے آتی ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا ہے بلکہ آپ کو بھی پتا ہے مگر میں مزید ناظرین کے لیے دوران ہوں خبر ایک ہے جو کہ میرے لیے بھی بڑی اور آپ کے لیے بھی کنسرن والی کنسرن والی خبر تھی کہ یو اے جو تھا وہ یہ وہ غور کر رہے تھے ان کے ہاں یہ سجیشن آئی تھی کہ وہ شاید اپنی افواج کو جو تھوڑی سی ان کی ہیں انڈیا میں ٹریننگ کے لیے وہ اس کو کنسیڈر کر رہے تھے جس سے کہ پاکستان کو ظاہر ہے بہت سکتا اتراز تھا تو ابھی وہ ڈسویڈ ہو گیا یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہم نے ابھی ان سے جو ہے نا یہ کنوے پرائیویٹ کیا گیا ہے جس سے وہ ڈسویڈ ہو گئے ہیں اور ہم ابھی جو ہے یو اے ای کی بھی جو اپ ریگریٹیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے جو وہ مانگ رہے تھے وہ پوری کر رہے لوازمات اور سعودی ریبیا کی بھی یہ بڑھ رہی ہیں سو ایک لیاس ہے مگر یو اے ای زیادہ یہاں پہ آپ نے کل دیکھا کہ یہاں بھی غصہ تو ہے اس بات کا عام آدمی کا تو بعد اتر مسلمین کا کل جلسہ نکلا وہاں پہ یو اے ای کے خلاف نعرے بارے لگے تو یو اے ای بھی جو ہے محمد بن زید خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ریویا زیادہ فراق دلائے زیادہ یو اے والے زیادہ ریائٹ کرتے ہیں تو یو اے ای کے اندر بھی ہمیں کٹھا ہینڈل کرنا ہے یو اے ای کے اندر ایشو یہ آیا بھائی ہے کہ ایک تو یہ تھوڑا سا بیک فائر کر گیا ہے دوسرا ان کی ان سیکیورٹی جو لارجلی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اگر وہاں پہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب اپنا الیکشن آ جاتے ہیں اور بائیڈن بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے یہ آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈل ایس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کے لیے ہے کہ یہاں سے اگر نکل جائیں گے تو جو ویکیوم ہے وہ ایران نہیں فل کر رہا ہے یہ سننی ملک ہیں زیادہ بیرین کے علاوہ باقی یہ جو ہے نا گلف کی کنٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ویکیوم کو اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو ٹرکی اور قطر کی جو الائنس ہو گئی ہوئی ہے وہ اس کے متعلق فقر ہے اور کیونکہ اردگان صاحب جو ہے نا جو آم آدمی کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو خلافت ایک اے یا کا بھی شوق جڑا رہا ہے آج انہوں نے بالکہ ایک نئی مسجد کا بھی انہوں نے میں نے کہا چارج کو دوبارہ ایک مسجد کا بھی انہوں نے کار دے پاپولر فیصلے لے پاپولر اسلامی کے دنیا کے اس کو اخوانیوں کو جو انکریج کرتے ہیں اخوان 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 ہاں وہ جو ہے اخوان المسلمین جو ہے مسلم برادر ہوت جو ہے جو یاد رہے آپ کو کہ مورسی کی انہوں نے مصر کے اندر ترکی نے سپورٹ کی تھی اور سی سی جو ہے نا وہاں پہ اب الائنمنٹ یہ ہو گئی کلاہ صاحب کہ یو اے کو ایران کے ساتھ تھوڑے سے بلکہ جو ہم اور ایمفرسائز کر جاتے ہیں ایران کا تو یو اے ہی نے آپ دیکھیں یمن سے بھی اپنی فوجینٹ آلی سعودی لیبیا کو تقریباً اکیلہ ہی چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے پچھلے دنوں سات سو ملین ڈالرز جو تھے ان کے جو بین تھے وہ بھی ریلیز کی ہیں زیادہ ان کو پرابلم قطر اور اس سے ہے اور وہ دو لڑائیاں تو شروع ہو گئی ہیں لیبیا کی جو آئل فیلڈز خالی پڑی ہوئی ہے قطر نے اور ٹرکی نے اپنی وہاں پہ جو ہے پہلے ڈیلیگیشن بھیجا تھا وہاں پہ وہ قبضے کی لڑائی ہے پھر سیریہ کے اندر آپ کو دیکھیں نا جو اے ہی جو ہے وہ آہ بشلال حسد کو اور کردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ٹرکی بالکل اس کی دوسری سائیڈ پہ ہے ان کی ان دونوں سے ایک قسم کی لڑائی کیا جنگ چل رہی ہے سو پورے اسلامیک ورلڈ میں ہر ملکوں کے اندر تو یہ ایک ٹینشن چل رہی ہے اور کیونکہ یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے ڈیکڈ میں تین چار عوامی مومنٹ کے ساتھ لیبنین میں گورنمنٹ گئی اجیریہوں میں گورنمنٹ گئی اس کے بعد لیبیا میں باقی جگہوں تین چار ملکوں میں اس لیے عام عرب سے جو مونارکیز ہیں بارشاہتیں وہ ڈرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ جناب یہ ٹرکی ہے اور قطر میں کیوں کہ الجزیرہ ہے اور وہ اپنا میڈیا یوز کرتے ہیں پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے الجزیرہ دیکھا جاتا ہے تو قطر سے یہ والا گلہ ہو جاتا ہے سو یہ پرانی لڑائی ہے تو اس کا فیصلہ بھی چل رہا ہے جو آپ نے یہ پکچر کھینچی ہے یہ پکچر اگر دیکھی جائے کہ اب بھی ہم تو سوچ نہیں سکتے کچھ عرصہ پہلے تک یہ چیزیں سامنے نہیں تھیں ہم یہ توقع کیے بیٹھے تھے مسلم ورلڈ کا ویسے تو امہ کی بات ہمارے آئیں کی جاتی ہے باقی دنیا میں تو کہ مسلمان ملکوں میں امہ اس طرح کی وہ نہیں ہے ہم یہ ہر جگہ یہ نعرہ مارتے تھے مسلم امہ مسلمان ہم لوگ سیکریفیس کرتے تھے ہمارے لوگ یا جو بھی تھا اب نئی چیزیں جو ریالیٹیز ہو رہی ہیں ایک تصور یہ بھی بان رہا ہے میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہو یہ کوئی ڈپلومیٹس ان چیزوں کو سمجھتے ہیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ جو ہیں ہم وہ نو آر نیور پہ چلے گئے ہیں یا تو یا تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کچھ ڈپلومیٹس کا وہ کہتے ہیں یہ پالیسی پاکستان کی فورن پالیسی جو ہم بنا رہے ہیں it's a dangerous for پاکستان کہ اگر ہم نے ہر ایک کو کہنا ہے کہ either you are with us or against us there are no neutral ground کہتے ہیں ڈپلومیٹک ورڈ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دوست ملکوں کو option دیتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں وہ اس کی میں آکے مثال جب سعودی عربی یا یو ای یا اس کی بات کرتے ہیں دیگر ممالک جو ان کے جی سیمنہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہم balance نہیں strike کر سکے ہیں OIC سے لیتے ہیں جیسے شاہمد کروشی صاحب نے بلاسٹ کیا کہتے ہیں اب یہ reservations آپ privately بھی conveyer کر سکتے تھے اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں ایک balance اگر وہ رکھ بھی رہے ہیں انڈیا اور آپ کے درمیان supposedly business ان کے interest ہیں جیسے ue کے بہت زیادہ ہیں اس کے بعد سعودیز کے بہت زیادہ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ان کو اس میں اپشن ایک دے دیا ہے کہ آپ نے اگر کشمیر پہ ہمیں support نہیں کی تو آپ مہارے دوست نہیں ہیں تو کہتے ہیں business آپ کے relation بھی تو رہے نا کچھ عرصہ پہلے ابھی بھی تو آپ نے بھی تو accept کیا ہوئے نا انڈیا کو جاؤ تو انڈیا کو ہم نے accept بلکہ بعض ایک نے تو یہاں تک کہہ کہ آپ نے بنگلہ دیش کو بھی accept کیا جو اتنا بڑا ہمارے لئے disaster تھا بنگلہ دیش کو accept کرتے ہیں ہم نے آگر ہی اگنیز کیا ہوا ہے انڈیا کو اگنیز کیا ہوا ہے اگر ان ملکوں نے کیا ہوا ہے ان کے business interest تو پھر ہمیں ان کے ذریعے انڈیا پہ دباؤ ڈالوانا چاہیے تھا concession لینی چاہیے تاکہ انڈیا کے ان کے جو interest جو بات اس نے اسیری صاحب نے بھی لکھی تھی کہ جنب اگر سعودی اریبہ کے interest بڑھتے ہیں یا انڈیا کے ہمارے میں بڑھتے ہیں تو یہ cloud ہم کال کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کے بھائی سب آپ پاکستان کا تلقات ٹھیک رکھیں یا کشمیر پہ کوئی solution ہو سکتا ہے لیکن اچھا پاکستان کا بڑا دلچسپ اس کے نے جو مجھے تھوڑا سا انہوں نے سمجھانے کوشش کی کہتے ہیں پاکستان اس لیے کشمیر پہ ان کی support چاہتے ہیں عرب world کی وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے بہتر سال سے ہم نے unconditional آپ کو فلسطین پہ ہم نے آپ کو support دیے ہم نے اسرائیل کے ساتھ تلقات ہم نے خراب کی ہم نے کبھی فیدہ نقصان نہیں دیکھا ہمیں اسرائیل کا بہت بڑا زیادہ اس کا نقصان ہوا انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی تلقات بڑھ گئے diplomatic ہوئے ویپنز وغیرہ ہم نے عرب world کی cast پہ ہم نے دوستی نہیں کی ہم نے رکے گنائز نہیں کی اسرائیل کو ہم نے کہا عرب world جو فیصلے کرے گے اسرائیل پہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہتے پاکستان نے بالکل ذاتی دوستی کی طرح اب وہی expect کرتے کشمیر پہ جو ہم فیصلہ کریں گے پوری عرب world پیچھے کھڑے کہتے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی تھی ہم میں تھوڑا سا flexible رہنا چاہیے یہ نہ ہو انڈیا کو isolate کرتے کرتے پتہ یہ چلے کہ جو سب سے بڑی آپ کی support تھی سب سے بڑی آپ کی market تھی lifeline تھی آپ نے وہ lifeline چھوڑ کے محض ایک اس کے کشمیر کے issue پہ کہتے کنجینیور رکھیں نا ہم اپنا دعویٰ رکھے ہوئے ہیں international forum پہ local forum پہ so that's very کہ آپ کو لگتا ہے اس میں بات ہم نے no or never ہمارا کشمیر کا قانونی case تو ہے مگر ہمارا انسانی case بھی ہے کہ وہاں پہ زیادہی ہو رہی ہے انسانی طور پہ جو ہے اور پلسٹین کے ساتھ بھی ہمارا جو نظریات کی اور انسانی حوالے سے زیادہ ہے قانونی سے زیادہ برحقیقت یہ ہے کہ پچھلے بیس پچیس سال سے ہم نے کیا عرب ورڈ نے پلسٹین کو abandon کر دیا تو وہ ہمارا کشمیر کا کیا احسان مواننگ ہے انہوں نے خود ہی پلسٹین کو abandon کر دیا تو یو اے کے اور سعودی ریبیا کے پچھلے پچھلے دس بیس سال سے انٹیلیجنس کے اور باقی کافی خفیہ جو ہے نا تعلقات ہو گئے صرف اناؤنس اب کیا ہے مگر ورچولی جو ہے اس میں کچھ دھکی چپی بات نہیں تھی کہ ان کے انڈرگراؤنڈ تعلقات جو ہے نا یو اے کے اسرائیل سے اسٹیبلش ہو چکے ہوئے تھے تو یہ صرف ابھی سرفس پہ آئے ہیں باقی جو آپ نے بڑی جو دوسری important بات کیا ہے پاکستان پورے اس وقت میڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ سارے بلوکس میں بٹے ہوئے ہیں ہم واحد میجر کنٹری ہیں جس کے پاس ابھی بھی options ہیں ہیں ابھی بھی ابھی بھی ہیں ہماری policy بھی بڑی clear ہے اور ہم اسی کو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کروانے کی کہ ہم ترکی کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں جی سی جی کنٹری گل کی کنٹری بھی رکھ سکتے ہیں کتر کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں ہم ایراک سیریہ ساروں کے ساتھ جس جس جمعہ پاور پہ آپ نے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہاں میڈل ایسٹ میں جس طرح کہ مجھے لگتا ہے اپنی جیسے آپ نے بھی کہا منارکیز ہیں وہاں پہ سعودی ایرابیہ یو ای یا دیگر ممالک وہ تو لگتے ہیں اپنی ایک سروائیول کے جان کے لئے انہوں نے جا کے اس کا اسرائیل کے ساتھ تلقہ ٹھیک ہی ہیں اگینسٹ کہ ایرانیان تھریٹ ہے ٹرکیش ہے کتر ہے ملیزیا وغیرہ ہے اب وہاں پہ تو مجھے گنجائش تو نظر نہیں لگتے اور ہم نے اسی پہ آ رہا ہوں ہم تو آلریڈی وہ کر چکے ہیں یہ پہلے کی سیچویشن تھی ابھی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم یہ جو چائنہ کی طرف جو بہت زیادہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ بالکل بکی ہے ابھی ہماری ایکنومک سیچویشن خاص طور پر ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ اپنی لائف لائن یو اے ای اور گلف کنٹریز کو چھوڑ سکیں یا ان کی مدد کے بغیر رہ سکیں مگر پوری دنیا میں یہ ری لائنمنٹ ہو رہی ہے اس خطے میں خاص طور پر ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں جو گلف کی تیل بنانے والے ملک ہیں ان کی جو پروفٹ ہیں تیل میں سے ون ٹریلین سے تین سو بلین ڈالر پر آگئے ہیں سو ون تھرڈ پر رہ گیا ہے اور یہ آئندہ جو سعودی ریبیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ان کے ہم ان کو ٹیکس پہلی دفعہ لگانا پڑا ہے ویٹ لگا دیا انہوں نے اس کے بعد ٹیکسز لے رہے ہیں انپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ یہ پرابلم رہے گی وہاں پہ تو یہ وہ جو پیٹرو ڈالرز کا جس کے لیے ان کے پیچھے جاتے تھے تو نیکسٹ جو ہے ہم پہلے بھی چین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اب سی پیک کی وجہ سے ہم زیادہ جھڑ گئے ہیں اور ہم اس کو پہلے ہم نے اس کا استفادہ نہیں کیا تھا اور اس کی طرف زیادہ نہیں ہے تو بالکل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ سٹیج نہیں ہے کہ سعودی ریمیار ان کو چھوڑ کے چین کے ساتھ کر رہے ہیں برحال یہ عمر مطین صاحب ابھی بھی ہوفل ہیں کہ یہ جو دو وہاں پہ بننے ہوئے بڑے بگ بلاکس بلکہ بن چکے ہیں بننے کیا ہیں تو پاکستان کے پاس ابھی بھی چانس ہے موقع ہے کہ یہ بیلنس ٹائی کر یہ کر سکتا ہے کہ سعودی کیم میں جانا ہے یا انہوں نے ایرانیان اور اس میں ٹرکش کیم میں جانا ہے عمر مطین صاحب کے بقول ابھی بھی سپیس مجود ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کیا جا سکتے لیکن میں ایک ڈومڈے وہ نیکٹیو نہیں ہو رہے لیکن میرا خیال ہے یہ مشکل ہو جائے گا پاکستان کے میرے پہلے دن سے ہی ہے کہ آپ بھی ان کو بیلنس ٹائی کرنا دونوں کے درمیان اب تک جو ہم نے رکھا ہے بہتر سالوں میں اب شاید ہمارے لئے مشکل ہوتا جائے گا برحال دیکھتے ہیں پالیسی میکرز اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں